السلام علیکم دوستو آج دوبارہ سولر پیننس کی جو قیمتیں ہیں ان میں کمی آئی ہے اور کچھ کمپنیوں میں کمی ریپٹلی طور پر آپ دیکھنے میں آئی دی آنے والے دنوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ جولائی کو جو صورتحال بننے والی ہے مزید مال آ رہا ہے ابھی تک بائیکارٹ کا کوئی سلسلہ ایمپورٹرز کی جانے سے شروع ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا یہ مزید پانچ جولائی کے بعد صورتحال کلیر ہوگی کہ مزید مال منگوایا جانا ہے یا نہیں منگوایا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ زبردست چیز یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانے سے جو صورتحال ہے وہ بھی فنڈز ریلیز جلدی ہو جائیں گے جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک تو بارہ عرب روپے کا اعلان کیے کہ وہ سولر ٹیو ویلز لگائیں گے پنجاب میں اور ایک بارہ اشاریہ آٹھ عرب میں جو انہوں نے سو یونٹ سے کم والوں کو اور سو یونٹ والوں کو جو ہے وہ سولر پیننل موف دینے اب وہ صورتحال تو مارکیٹ میں سولر کی ریل پیل ہوگی اور صورتحال مزید بہتر ہوگی جو آج کے تازہ ترین ریٹ ہے اس میں کمی جو ہے وہ ان کمپنیوں میں بھی آئی ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں تو جنابے والا جو دو ہزار چوبیس کی پیوی میڈیول ریپورٹ کل آئی ہے میں اس کا لنک بھی ڈسٹرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ بھی جا کے دیکھ لیں بہت زیادہ دوست پوچھتے ہیں اکثر کہ کون سا سولر پینل ٹاپک ہے تو بھائی جو انٹرنیشنلی طور پر ریکنائز ریپورٹ آئی ہے دو اور اس ریپورٹ کا اثر بھی جو ہے وہ کچھ کمپنیوں پہ آیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے جلدی سے ویڈیو کو بینہ کسی تردد کے شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو کہوں گا پلیز شو سم لف اور کائننس پلیز جناب ہنڈرڈ کے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ ہمارا چینل نہیں ہے ہم سے زیادہ یہ آپ کا چینل ہے آپ جس طرح سے کہتے ہیں بلکل ایکوریڈ طور پر ہنڈر پرسنٹ انفرمی ایک قسم کی انٹرنیشنلی طور پر ہو لوکلی طور پر ہو چینل کے حوالے سے ہو ہم آپ کو دیتے ہیں اور ایک ایک چیز کھل کے بتاتے ہیں آپ کو تو آپ کو فائدہ ہو اور مارکٹ سیچویشن کا بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو دو دن پہلے ہم آپ کو ایک ایک مہینہ دو دو مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ سیچویشن آ رہی ہے اور آنے والی ہے تو جناب چینل کو اپنے سبسکرائب کر لیں 70% لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بھئی سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تھمز اپ دے رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں جنابے والا آپ ہی کی مدد سے ہم نے 100 کے پہ جانے اور بہت کم یہ فاصلہ رہ گیا ہے اب آپ ہی کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں تو آپ جلدی سے 100 کے پہ پہ پہنچا لیں دوستو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے جن کو انٹائپ کی جس کا کہ کل کی پی بی میڈیو ریپورٹ میں کوئی ذکر قابل ذکر نہیں تھا بہت کم جگہ بنا پائی اور جیسے ہم آپ کو اپنے ویڈیوز میں بتاتے بھی تھے اچھا میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی پچیس جون کو جو مال آیا تھا نا اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا 23 کی اور 24 کی ویڈیو دیکھیں میں نے اس میں آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جنابے والا اس بار حیران پون طور پر جن کو کا اور کینیڈین کا مال کم آیا ہے اور زیادہ مال کس کا آیا ہے جے کے جے کا اور لانچی کا آیا ہے ایسا کیوں ہوا تھا ایمپورٹر بڑا سیانہ ہوتا ہے ایمپورٹر کو چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ اس لئے کس طرح سے چلنا ہے اس تک ریپورٹیں پہنچ چکی تھی جو پی بی میڈیو ریپورٹ آنے والی اور کیا ہونے والا ہے یہ مارکیٹ میں چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے جیسے میں آپ کو بتایا تھا وہی صورتحال ہوئی جے اور لانچی نے بڑا ٹاپ کیا اس بار 1224 میں اور جو ان کی قولٹی ہے وہ اتنی زیادہ ایمپرووڈ ہوئی کہ وہ جو سات جو ریپورٹس تھی پانچ میں یہ دونوں بہت آگے نظر آئے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایمپورٹر کو پ پتا ہوتی ہیں کہ کیا ہونے والا دنیا میں تو جناب والا جن کو انٹائی کی بات کرنے جو کہ بڑے آرام سے بیارلے سکتالیس چالیس بھی بکتی رہی پھر انتالیس پہ یہ جناب آج ہی آ چکی ہے اٹھتیس روپے پر وارڈ کی کم ترین سطح پہ جن کو انٹائی پانچ سو ستر پی جتر اسی پیچاسی وارڈ سنگل گلاس کا مال اور بائی فیشل میکسیمم ساڑھے اٹھتیس روپے پر وارڈ تک ہے میکسیمم ریٹ آج کے جو سودے ہیں آن لائن ہوں یا دیگر ہوں مارکیٹ بھی ہوں فیصلہ باد کراچی سلامباد لہور پشاور کوئٹہ کے تو جو ہوسیل سودے ہیں وہ ساڑھے اٹھتیس روپے میکسیمم ریٹ آج اور اٹھتیس روپے پر وارڈ میں جو ہے وہ جن کو آ چکی ہے جناب والا واپس جو ہے وہ اپنے گھر پر آ رہی ہے کینیڈین کی بات کر لیں گے کینیڈین ٹاپ کون پانسو پیجتر پانسو اسی وارڈ جس کا کل بھی کوئی نامل نشان نہیں تھا بیسٹ ریپورٹس میں تو جناب والا یہ اس وقت آ چکی ہے واپس ساڑھے اٹھتیس اور اٹھتیس اشاریہ پیجتر روپے پر وارڈ پہ اور یہ کم ہوگی اس کا مال بھی کم آیا ابھی ان کا یہ تھوڑا کم ہو رہا ہے اور یہ آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے ان کے ریٹ مزید گرتے چلے جائیں گے جو آج کے تاثرین ریٹ ہے اس کے مطابق یہ ساڑھے اٹھتیس اور اٹھتیس اشاریہ پیجتر روپے میں انتالیس میں بھی سٹینڈ نہیں کر رہی اس کے بعد جن کو پی ٹائپ کی بات کر لیں پی ٹائپ جناب والا سستہ ترین ساڑھے پینتیس روپے پر وارڈ پانسو پچھوند پانسو پچھوند پانسو پچھوند پانسو پچھوند وارڈ ایک ریڈ ماڈ تو پینتیس ساڑھے پینتیس روپے پر وارڈ کی کم ترین ستہ پر کونیڈ یوڑا ہو چکا ہے یہ وہ ریٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ سولر کی کیمت ہوتی ہی 35 روپے 36 روپے لیکن اس بار شاید 33-34 پہ بھی ریٹ آجے اور ہو سکتا ہے شاید 32 تک بھی ریٹ آجے شاید کی بات ہے لیکن 33-34 پہ آ جائے گا اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں لانجی ہائیمو 6 کی بات کر لیں جنابے والا تو ہائیمو 6 اس وقت 36 روپے پر وٹ کی کم تلین ستہ پہ موجود ہے اور اگر آپ زیادہ پیلٹ کے سو دے کریں تو 36 روپے بھی اس کا ریٹ مل رہا ہے 36 روپے پہ ہائیمو 6 آ چکا ہے جنابے والا ہائیمو 7 کی بات کر لیں ہم ہائیمو 6 کی اگر ہم بات کر لیں 570 پہ جیتر 80-85 وٹ سنگل گلاس کا یہ ریٹ ہے جو میں آپ کو ہوتا ہے ہائیمو 7 کی بات کر لیں 585-85 وٹ کی تو جنابے والا 49-49 روپے پر وٹ کی کم تلین ستہ پہ یہ آ چکا ہے ہائیمو 6 انٹی ڈسٹ ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کر لیں یہاں پہ تو جنابے والا 37-37 روپے پر وٹ کی کم تلین ستہ میں وہ بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں بڑی ایک اچھی صورتحال جو ہے وہ مارکیٹ میں نظر آ لیے اور اگر ہائیمو 5 کی بات کر لیں تو یہ بھی 37-37 روپے پر وٹ تک اس کا بھی قیمت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے جناب اگلی بڑھتے ہیں ہم جے کی جانب ٹاپ برینڈ پاکستان میں کنسیڈر اب یہ ہوگا جے کی اگر ہم یہاں پہ بات کر لیں تو جے میں جو 580-550 وٹ اے گریڈ کا مال جو آپ کا اینڈ ٹائپ کا ہے سکسٹین بس بار کے ساتھ یہ جو اس پر 37-38 روپے پر وٹ پر موجود ہے اور جو اس میں بائی فیشل ہے 545 وٹ کا جے اے کا یہ بھی 37-38 روپے پر وٹ پر موجود ہے جنگوں کے ساتھ ساتھ ہے اس کے بعد اگر ہم جے اے میں بات کر لیں 565-540 وٹ اے گریڈ مال کی تو یہ جناب والا 35-36 روپے پر وٹ کی کم ترین ستہ میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے جو دنیا کا ٹاپ برینٹ سمجھا جاتا ہے اور جو سب سے زیادہ پروڈکشن ٹاپ تھری میں کر رہا تھا ٹرینہ جو کہ کل کے پی وی میں ڈیور ریپورٹ جو میں نے ٹائگ بھی کر دیا ہے ڈسکرپشن میں اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں ٹرینہ کی بڑی واپا ہے ٹرینہ بہت زیادہ جگہ پہ پانچ جگہ پہ نظر آیا ہے دیوریبلیٹی میں بھی پرفارمنس بھی کافی زیادہ اچھا یہ پرفارمنس کر گیا ہے پانچ سو پچاس وارڈ کی اگریڈ مال اگر اس کے جو پاکستان میں بات کر لے پی بکنی چھتیس روپے محض پر وارڈ میں اس کی بلدری ہے ٹرینہ کی جنابے والا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں مرسن کی زیڈن شائن کی اور اس کے ساتھ ساتھ رائزن کی پانچ سو پنتالیس پانچ سو پچاس پانچ سو پچپن وارڈ اگریڈ مال کی تو جنابے والا یہ پنتیس روپے پر وارڈ کی اور ساڑھے چونتیس روپے پر وارڈ کی کم ترین سطح میں اس کے سو دے ہو رہے ہیں جو کہ بڑی ہی ویلون پوزیشن اور زبرتست صورتحال ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں آپ سے آسٹرو انرجی کی جو کہ بہت زیادہ نظر آیا اور میں کہتا تھا کہ اینٹائیب جو آسٹرو انرجی پانچ سو پچپن وارڈ بائی فیشل اور سنگل گلاس یہ بہت زیادہ سپلیٹ ہے اور وہ سوٹیل نظر بھی آئی ہمیں مارکیٹ میں اور اس کا جو ریٹا جنابے والا بہت زیادہ گر چکا ہے اور یہ ساڑھے چھتیس روپے اور سنتیس روپے پر وارڈ کی کم ترین سطح پر آسٹرو انرجی بھی آیا ہوئے یہ ایک بہت اچھی پلیٹ ہے تو کوشش کرتا ہوں ایمفیسائز کر دوں ان چیزوں کو جو اچھی بھی ہیں اور اونیسٹ اوپینین لازمی طور پر دوں جو کہ سائنٹیفکلی طور پر اور پروونٹ طور پر جو ہے وہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں آپ سے دوستو آگے بڑھتے مزید وینا سولر کی 575 وارڈ انٹائپ بائی فیشل کی تو یہ اس وقت دوستو اٹھتیس روپے پر وارڈ پر جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید آگے بڑھیں اور آپ سے بات کر لیں جی ایم سولر کی تو جی ایم سولر جو ہے پانسو پچپن پانسو پینسٹ وارڈ ایک ریڈ مال یہ بھی جنابی والا 3637 روپے پر وارڈ کی کم ترین سطح پہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے آپ میں سے بہت سے دوست جو پوچھ رہے تھے کہ ہم سولر پینلز لگوانا چاہتے ہیں سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو کیا صورتحال اپنا ہے ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے آپ کی جتنی کپیسٹی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کا لوڈ اتنے ہیں ابھی پیسے کم ہیں تو سب سے زیادہ انویسمنٹ آپ نے پہتے ہیں جس چیز پہ کرنی ہے آپ نے کرنی ہے سولر انویسمنٹ پہ سب سے پہلے انویسمنٹ تگڑا قسم کا لے کے خرید لیں بے شک ایکسس آپ نے اگر ابھی آپ کے بعد پانچ کلو وارڈ تک کے پیسے ہیں اور آپ کا لوڈ جو ہے وہ آٹھ دس کلو وارڈ ہے تو کوشش کریں آٹھ کلو وارڈ کا انویسمنٹ خرید کے لگائیں اس پہ انویسمنٹ کریں پلیٹے تو بعد میں آپ بڑھاتے رہیں گے لیکن انویسمنٹ جب آپ ایک بار کم رینج والا پانچ کلو وارڈ والا لے لیتے ہیں اور آپ کی جو کپیسٹی ہوتی ہے وہ آٹھ کلو وارڈ ہوتی ہے لیکن آپ کا پیسے نہیں ہوتے اور آپ نے بعد میں لینا ہوتا ہے تو پھر آپ سیکنڈ ہینڈ طور پہ پانچ کلو وارڈ کا انویسمنٹ مارکیٹ میں بھیجنے کے لیے نکلتے ہیں پھر چور ریٹ لگتے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے تو انویسمنٹ لازمی طور پہ کیا کریں جو ٹاپ برینڈ آپ کو پتہ ہی ہے سولیس ہے انویسمنٹ ہے گرو وارڈ ہے اس طرح کہ جو ٹاپ برینڈ ہے پاکستان میں ان پر انویسمنٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تو دوستو یہ ہے آج کی تازہ ترین ریٹ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کس نہ ہی کہ دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کر چاہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ